اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے نئے آنے والی ویوور سے خزارش کرویں چینل کو سبسکرائب کرویں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے ہم نوول پڑھ رہے تھے ہجاب جس کی رائٹر ہے آمنہ خان آئیے بڑھتے ہیں اپنے نوول کی طرف ہیر بھی گو ایک لڑکا ہے مہربان سا لوگوں کی بھیڑ میں انجان سا پھولوں میں غلاب سا ساون میں گھٹا سا محمد کا پیرکار سا حسین ابن لج علی کا لجپال سا پنٹن کا غلام سا ازان کی آواز اس کے کانوں میں پڑھی وہ اٹھ کر بیٹھا اور کلمہ پڑھا کھڑکی کھول کر پردے سائٹ پر کیا اور چلتا ہوا بالکنی میں آیا تھنڈی ہوا میں سانس تھی ہاف ٹی شٹ اور ٹراؤزر میں اس کی رنگت اس وقت اور بھی نکھری ہوئی تھی اس نے آنکھ بند کی تو اچانک سے دو بڑی بڑی کالی آنکھیں پردے پہ لپٹا چہرہ اگدم آنکھوں کے پیچھے آیا وہ جھٹکے سے آنکھیں کھول کر یہاں وہاں دیکھنے لگا کل جب وہ یونی میں اپنے پیپرز جمع کروانے نکلا تھا تب ہی اس کی نظر دو لڑکیوں پر پڑھی تھی جس میں ایک مکمل ہجاب اور دوسری باپردہ تھی نہ جانے اس میں ایسی کیا کشش تھی کہ وہ جھو لڑکیوں کو دیکھتا تک نہیں تھا آج اس کی طرف کھچا چلا جا رہا تھا الارم کی آواز پر وہ اندر آیا موبائل کا بند کی اور واشروں میں گھس کر بات لیا اور مسجد کے لیے نکلایا گھر سے کچھ فاسے پر ہی مسجد حسین تھی کیونکہ وہ ایک سید خاندان سے تھا تو اہل بیعت سے محبت اس کی اور خاندان کی نرالی ہی تھی اس پورے علاقے میں ان کی مسجد مشہور تھی وہ آگے کی سف میں کھڑا ہو کر نماز عدا کر کے کونے میں بیٹھ کر قرآن کھول لیا اللہ تعالی صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو بوجہ نادانی کوئی برائی کر گزرے پھر جلدی اس پہ باز آ جائیں اور توبہ کرے تو اللہ بھی ان کی توبہ قبول کرتا ہے اللہ تعالی بڑے علم والا اور حکمت والا ہے اس کی تلاوت نے ایک سہر بان دیا تھا وہاں موجود چند لوگ محسور ہو گئے تھے اس کی آواز سے وہ اس آیت میں اللہ کے اپنے بندے سے محبت دیکھ کر مسکر آیا اللہ کتنا مہربان اور خوبصورت ہے اس کی آنکھ کا کونہ نم ہوا اور وہ روز کی ایک آیت پڑھتا اور سمجھتا تھا کہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے اپنے بندے سے وہ دوسروں کو بھی یہی کہتا تھا اکثر بات سنے اور پھر اکثر ہس کر ٹال دیتے تھے سورج نکل آیا تھا اور قرآن پاک رکھ کر گھر کی طرف چل دیا رستے میں نظر آتے کچھ مانگنے والوں کو دیکھا اور مسکر آ کر چپ چپ ان کا ہاتھ بھر کے وہ گھر کے اندر داخل ہوا کل کا یونیورسٹی کا دن گھومنے پھرنے میں ہی گزر آ رہا تھا کبھی ایک کلاس تو کبھی دوسری کلاس کبھی ایک اپارٹمنٹ تو کبھی دوسرا سٹوڈنٹ بلکل نئے تھے اور کالی سے یونیورسٹی میں آئے تھے تو ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھے کہاں جانا ہے ایسے بھی ان کو یونیورسٹی کا محول کالیج کے مقابلے میں بہت عجیب لگ رہا تھا جدر دیکھتے دو لڑکے لڑکی بیٹھے ہوتے یا گروپ کی صورت میں بہت سے لڑکی ہیں لڑکی آپس میں بیٹھے کچھ پڑھ رہے ہوتے یا بلند آواز میں کہکے لگا رہے ہوتے زرمینوں کو یہ سب دیکھ کر بہت عجیب لگا وہ تو کبھی گھر سے باہر بھی نہیں نکلی تھی اور اچانک سے ایک نئی زندگی ایک نئی دنیا اس کو یہ سب بلکل سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے بس وہ فضا کے ساتھ ادھر ادھر چلتی جدر وہ لے جاتی وہ بھی ساتھ ہو لیتی اور نظریں چکائے بس چلتی رہتی اسلام علیکم ماما جی وہ نماز پڑھ کے سیدھا ماں کے پاس آیا کرتا تھا جو قرآن پا کھولے انچی آواز میں تلاوت کر رہی ہوتی تھی ماں جی نے ساری ہی لاتے ہوئے مسکرا کر آنکھوں سے جواب دیا وہ ابھی تلاوت ہی کر رہی تھی اور ان کے پاس ان کے پیروں میں زمین پر بیٹھے بڑے پیار سے ماں کی آواز میں تلاوت سن رہا تھا اس کو اس کی ماں سے زیادہ کسی کے مجھ سے تلاوت اچھی نہیں لگتی تھی ماں نے تلاوت مقامل کیا اور قرآن پاک بند کیا دون آنکھوں سے باری باری لگایا اور چومتے ہوئے رکھنے لگی امہ جی مجید ہے میں رکھ دیتا ہوں قرآن پاک آپ آرام سے یہی بیٹھی رہے وہ جلدی جلدی اٹھا اور قرآن پاک وہیں پاس پر ہی علماری پر رکھا اور پھر ماں کے پاس آ بیٹھا اب وہ تسبیح پر کچھ پڑ رہی تھی انہوں نے تسبیح کو شما اور پھر بیٹے کے سر پر باری باری پھونکا اور وہ مسکرانے لگی با جی دیکھو کتنا کمزور ہو گئے ہو تم اپنا خیال رکھا کرو اتنا کام نہ کیا کرو اپنی صحتی بھول جاؤ وہ بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیٹے ہوئے بولیں فکر مندی سے کہے جا رہی تھی توبہ توبہ ماں جی یہ دیکھے ذرا آپ میں کمزور ہو گیا ہوں آپ تو چاہتیے میں بلکل جان سے نہ بن جاؤ اپنے بازو ماں کو دکھاتے ہوئے ہسنے لگا وہ ویسے بھی بات بات پر مسکراتا اور ہستا تھا اس کی عادت ہی ایسی تھی ہمیشہ ہستا اور مسکرانا وہ جب غصہ آئے تو خود پہ ہی نکال لیا کرتا یا اگلے بندے پر زور سے چکا کرتا فاطمہ بیٹا جلدی سے راشتہ لے آؤ بھائی کو یونیورسٹی بھی جانا ہوگا وہ پانچ بہنوں کو اکلوتا بھائی تھا اور بارہ سار دو اس سے بڑی بہنیں تھی اور تین اس سے چھوٹی ساری بہنیں گھر پر ہی تھی کسی کی شادی نہیں ہوئی تھی وہ سیدوں سے باہر شادی نہیں کر سکتے تھے اور خاندان میں والد صاحب کسی کو دیتے نہیں تھے ان کی اکثر بہنوں کی وجہ سے والد صاحب سے بحث ہو جاتی تھی اور وہ ہمیشہ یہی کہتا تھا بہنوں کی عمر چلی گئی تو پھر کون کرے گا ان سے شادی اور وہ لاہور کے رہنے والے تھے خاندان والوں سے ان کی بنتی نہیں تھی تو وہ پچھلے پانچ سالوں سے مانسر آئے تھے اور دھوڑ حال میں رہائش پھزیر تھے آج یونیورسٹی کا دوسرا دن تھا آخر کار چل چل کے اس کا برا حال ہونے کے بعد ان کو اپنا اپارٹمنٹ مل ہی گیا تھا کلاس شروع ہو چکی تھی زرمینہ اور فیزہ سب سے فرنٹ سیٹ پر کونے میں بیٹھے ہوئے تھے یار مجھ سے تو نہیں بیٹھتے ہوتا پیچھے فیزہ نے کرسی پر بیگ رکھتے ہوئے کہا ہاں آگے بیٹھ کے جو تیر مار لے گی نا آپ وہ بھی میں دیکھ لوں گی انہوں نے سرگوشی والے لہجے میں ایک دوسرے کو کہا کیونکہ میم کلاس میں موجود تھی اور ہاتھ بندے سخت انداز میں کھڑی انتظار کر رہی تھی کہ سٹوڈنٹ پورے ہوں اور وہ کلاس شروع کریں ایکسکیوز می کین ایسی ٹھی ہے ان دونوں کے ساتھ والی کرسی خالی تھی ایک دبلی وطلی سی لڑکن نے ان دونوں کو مخاطب پیٹھتے ہوئے کرسی کی طرف اشارہ کیا یس شور فیزہ نے مسکراتے ہوئے بیٹھنے کو اور پھر زرمینہ کے کان میں سرگوشی کرنے لگی یہ تو ایسے پوچھ رہی تھی کہ بیٹھنے کے لیے جیسے ہمارے اب بحضور کی یونیورسٹی ہو جو پھوجا میم ہمیں ہی دیکھ رہی ہیں وہ انکو کے نیچے سے سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس ہزارہ پھوجا ہمارے سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس میناب سٹوڈنٹس ہٹنٹس سٹوڈنٹس پسٹ سٹوڈنٹس جیسے پوچھ گر گر دیا یار انہوں نے آتے ہی پکانا شروع کر دیا اتنا ہی آتی ان کو جو نون سرابی انگریزی میں لگی ہوئی ہیں نہیں جانا ہمیں آپ کے بارے میں یہ لے ہاتھ جوڑتی ہوں چپ ہو جائیں فرزہ نے اپنے گود میں رکھے ہاتھوں کو جوڑتے ہوئے اتنے آرام سے کہتا ہے کہ زرمینہ کے لابے کسی کو آواز ہی نہیں آئی فرزہ مر جا چپ ہو جاؤ مہم نے دیکھ لیا تو سچ میں ہاتھ جوڑنے پڑ جائیں گے زرمینہ نے مہم کی طرف دیکھتے ہوئے اتنے مہارت سے اس کو کہا جیسے یہ مہم کی بات بہت دھیان سے سن رہی ہے تم تو دفع ہی ہو جاؤ فرزہ زرمینہ کو دفع کر کے اب ساتھ والی کرسی کی طرف لڑکی کی طرف ہوئی تھی چونکہ انہوں نے نکاب لیا ہوئے تھے تو مہم کو اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ فرزہ صاحبہ بول رہی ہیں کیا نام ہے آپ کا چی میرا اس نے اچانک فرزہ کی طرف مرتے ہوئے کہا جو بڑے دھیان سے مہم کے نہ ختم ہونے والے انٹروڈکشنز کو سن رہی تھی مائن ایم ایس طوبہ یہ کہہ کر پھر وہ مہم کی طرف مٹ گئی اور بڑے دھیان سے ان کی بات سننے لگی یہ انٹرو سن کے ہی سورجسٹ بن جائیں گی اس نے موہ بناتے ہی دل میں کہا اور اپنی کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کے پیچھے ہو کے بیٹھ گئی وہ دو کلاسز لینے کے بعد بلکل پک چکے تھے اب ان کا فری لیسن تھا وہ ڈپارٹمنٹ کے باہر گارڈن میں آکے بیٹھی جدھر وہ دبلی پتلی سی لڑکی اکیلی بیٹھی ہوئی تھی یہ تو وہی ہے جو ہمارے ساتھ کلاس میں بیٹھی تھی نا ہاں وہی ہے فیضہ نے برا سا مو بنا کے کہا وہ دونوں اس کے پاس گئیں آپ یہاں اکیلی کی بیٹھی ہیں زربینہ نے بڑے پیار سے اس کو کہا جھمجو اکیلے بیٹھنے کا شوق ہے اسے مسکراتے ہوئے کہا اور نیچے دیکھنے لگ گئی وہ دونوں اس نے تھوڑا سا دور ہو کے وہی زمین پر بیٹھ گئیں کیا ضرورتی تمہیں اس سے بات کرنے کی اس نے اموم بھی رئی لگا رہا فیضہ نے اموم بناتے ہوئے زربینہ کو کہا کوئی بات نہیں آفت کی پڑیا کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے اکیلے رہنے کی ہوتی ہوگی یار قسم سے کتنے بورٹس ٹیچر ہیں ادھر کے میں تو اڈمیشن لے کے ہی رو رہی ہوں سب نے کتنا پکایا ہے ابھی ایک کلاس رہتی ہے میں نے سنا ہے کوئی میل ٹیچر ہے یار بس دعا کر زری کم از کم وہ بندہ کچھ اچھا ہو یہ سر آ کیوں نہیں رہے یار کیوں زری صاحبہ تنگ ہو گئی ہیں یار پانچ منٹ ہو گئے ہیں ابھی بھی نہیں آئے ہیں سر میرا دل ایسے ہی بس تنگ ہو رہا ہے اچھیب سی بیچینی ہو رہی ہے کیا ہوا زری طبی تو ٹھیک ہے نا ہاں یار ٹھیک ہے چلو نا فضا کلاس نہیں لیتے کیا کہہ رہی ہو تم بس یہ لاش کلاس ہے اس کے بعد ہم گھر بس تھوڑا سا اور یار آج پہلے ہی کلاس بنگ نہیں کر سکتے نا اوہ زری بہت یہ کیا ہوا اس نے آنکھیں اور موں کھول لیتے ہوئے فضا کو دیکھا جو اس کو اشارہ کر کے بتا رہی تھی اس نے دروازے سے دوڑ کر آتے ہوئے اس لڑکے کو دیکھا جس نے ہاتھ میں موبائل اور دو تین کاغرز پکڑے ہوئے تھے اس نے بلو جینز اور بلیک کوٹ پہنا ہوا تھا چھوٹی چھوٹی داڑی بہت جچ رہی تھی جب بھی وہ مسکراتا تو اس کے چہرہ کھل کھلاس آ جاتا اور داڑی اور بھی خوبصورت لگتی خان صاحب زرمینہ نے اس کو دیکھا اور بیک تیار اس کے مجھ سے نکلا خان صاحب یار یہ یہاں کیوں آیا ہے یار جو کل میں نے جو باتیں سنائی تھی شاید اس کا بدلہ لینے آیا ہے اور اس کا وہ کاغذ یار وہ بھی تو میں گھر چھوڑ آئی ہوں یار میں مری اب بس لیکن فیضہ یہ تو دیکھ روستر پہ جا رہے ہیں شاید کوئی سینئر ہے ہمارے کچھ بتانے آئے ہوں گے تو بس چھپ کرو اور نیچے دیکھو کچھ نہیں ہوتا اللہ خیر کرے گا اسلام علیکم اس نے ایک نظر سب پہ ڈالی اور مسکراتے ہوئے سلام کیا ان کی کلاس میں بیس لڑکیاں اور پندہ لڑکے تھے سب نے سوئے و انداز میں سلام کا جواب دیا لیکن لڑکیاں سامنے کھڑے پرکشی اس انسان کو دیکھ کے پلک چھپکنا بھول گئی تھی جیسے ہی لگتا ہے کہ سب نے آپ لوگوں کو صحیح پکایا ہے میں بالکل بھی ایسا نہیں کروں گا اس نے حسنے ہوئے اپنا مبائل دیکھا اور کلاس کو کہنے لگا بھائی مجھے اتنی ہی انگلیش آتی ہے جتنی آپ کو وائیڈ لائف آتی ہے وائیڈ لائف آپ کو کتنی آتی ہے اس نے سب کو دیکھ کر پوچھا کلاس کے کچھ لڑکوں نے جواب دیا جنا تھوڑی سی مجھے بھی انگلیش تھوڑی سی ہی آتی ہے جتنی آپ کو وائیڈ لائف اس نے مذکراتے ہوئے ان کو دیکھ کر کہا جو بھی کوئی نہیں سمجھا تھا وہ آخر ہے کون جی تو سٹوڈینٹس آپ سب کو سیج ورزدان حسین شاہ کی طرف سے خوش آمدید مولا آپ سب کو خوش رکھے یہاں اور سبجیکٹس میں پاس ہونے کی توفیق دے میں ہوا آپ کا وائیڈ لائف سبجیکٹ ٹیچر سیج ورزدان حسین شاہ آپ لوگ مجھے کسی بھی نام سے پکار سکتے ہیں لڑکی اب مجھے بہت نام دیتی رہتی ہیں آپ کو بتاؤں گا جو بھی آپ کو اچھا رکھے اب وہی کہہ دینا اس نے شرارتی انداز میں مسکرات ہوئے تھا اور پھر خود ہی بولنا یہ مزاق تھا اچھا یہ سریس نہیں ہونا ٹیچر کلاس میں ایک لڑکی فوراں سے بول پڑی جیسے سب کو بہت حیرت ہوئی ہو اس کو کچھ زادہ ہی ہوئی تھی جی جی ٹیچر نہیں لگتا نا میں ٹیچر چھوٹا سا ہونا اسے مسکرات ہوئے ایک دفعہ میں اتنے سوال اس لڑکی سے پوچھ لئے وہ ایسے ہی تھا سٹوڈنٹ میں کھڑا ہوتا سٹوڈنٹ ہی لگتا بلکہ بعض اوقات سٹوڈنٹ اس سے بڑے لگتے اس نے کلاس میں آتا ہی ایک پوری سرار سا محول بنا دیا تھا صبح جو سارے سٹوڈنٹ تنگ ہو رہے تھے ایک دم سے فریش ہو گئے وہ کلاس میں کھڑا ہوا ٹیچر لگ ہی نہیں رہا تھا وہ تو دوستوں کی باتیں دوستوں کی طرح باتیں کر رہا تھا ہسی مزا خود ہسنا دوسروں کو ہسانا اگر اس کو کوئی محفل کی جان کہتا تو خلط نہ ہوتا کلاسرم کا محول اس نے اپنی موجودی میں اتنا خوشکوار بنا دیا تھا کہ سب اس کو ہی دیکھتے رہے وہ ابھی تک روستر سے ہٹا نہیں تھا اس کی کچھ عادت تھی وہ کلاس سے بات کرتے وقت اپنا مومائل دیکھا کرتا تھا ابھی تک اس نے کلاس میں سب سٹوڈنٹ کو پوری طرح نہیں دیکھا تھا اچھا تو پڑھنا شروع کریں جہاں گپ شپ ہی اس نے بات ادھوری چھوڑی ہے سب پر سسری سے ایک نظر ڈالے اس کا انداز ایسا تھا کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا نہیں سر آج اب بس گپ شپ کرتے ہیں وہ ایک دم سے سنجیدہ ہوا تھا جیسے اس نے حسی مزاق بس سٹوڈنٹ کو جگانے کے لیے ہی کیا ہو ایک بات پھر یہ یاد رکھئے گا میں سٹوڈیز میں کوئی کمپروائنس نہیں کرتا کسی بھی قسم کا بھی اگر آپ سب نے پاس ہونا ہے تو پڑھنا پڑے گا اور پڑھنا کے لیے کلاس میں سیریس ہونا پڑے گا ہاں گپ شپ ہم ساتھ ساتھ لگاتے ہی رہیں گے اس سے سنجیدہ ہوتے ہوئے چہرے پر ایک بر پھر سے مسکراتے چہرے کے ساتھ بولتا رہا سٹوڈنٹ کو پتا چلی ہی کہتا ہے سیر وزان ہشین شاہ کے مسکراتے چہرے پر جانیں گے تو بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے ان کو پڑھنا پڑے گا دوسرے سبجیکٹس کے مقابلے میں زیادہ پڑھنا پڑے گا آدھا وقت تو آپ لوگ باتوں میں ہی گزار رکھ گیا ہے تھوڑا بولا کرو یار اس نے شارسی سے انداز میں ہاتھوں میں پکڑے کاغذ پر اوپر نیچے کیے جی تو سٹوڈنٹ اب اٹینڈس لگوائیں جس کا بھی نام ہے بولوں وہ اپنا ہاتھ اوپر کرے گا ٹھیک ہے نا نہیں ٹھیک اللہ جی فیضہ نے نظریں نیچے کر کے خوفزادہ سے آرام سے بولا تمہیں کس نے بولا تھا تم پنگلو اب دیکھنا ہمیں پورا سمیسٹر بھوکتنا پڑے گا زجمینہ نے فیضہ کو دیکھتے ہوئے خود بھی کافی پریشانی کے عالم میں اس کو کہا مجھے کیا پتا تھا یہ سید وجدان ہمارا ٹیچر ہوگا جی اللہ جی بس آج پر چالے نا پلیز رول نمبر ون مدسر رول نمبر دو وجیہ وہ باری باری سب سٹوڈنٹ کے نام اور رول نمبر بولتا ہوا ان کو دیکھ رہا تھا ان کا حافظہ بہت کمال کا تھا ایک نام جب ایک دفعہ سن لے تو کبھی بھولتا نہیں تھا تب ہی وہ ساتھ سٹوڈنٹ کو دیکھ رہا تھا تاکہ اس کو یاد رہیں رول نمبر بارہ اس نے مسکراتے ہوئے رول نمبر کے بعد نظریں اوپر کی اور نام لینے والا ہی تھا کہ زرمینہ نے اپنا ہاتھ اوپر کیا اور چھکی نظروں سے پریزنٹ سر بولا وہ ہجاب میں لڑکی بھائی سفید چادر کی ہوئے تھی اس کے بالکل سامنے تھی جس کا اکس اس کو کل ہر جگہ نظر آ رہا تھا بھائی خوبصورت آنکہ جس کو اس نے بس ایک لمحے کو دیکھا تھا وہ شاید ان آنکھوں کو دوسری نظر کبھی دیکھ نہیں سکتا اس نے بس ایک لمحہ صرف ایک لمحہ اس کو دیکھا اس کو رہا گا وہ سانس لینا بھول جائے گا یہ تو وہ بھولی گیا تھا وہ کدھر کھڑا ہے اس کے ہاتھ تو اسے بیک تیار پین نیچے گرا وہ اچانک چونکا یاللہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ اس پر رحم کر میرے مالک اس نے ایک لمحے کو اپنی آنکھیں بند کی اور دل دل میں دعا مانگی اس کو لگا تھا وہ اب مزید وہاں نہیں رکھ سکے گا مزید کچھ بول نہیں سکے گا اس کے دل کی دھڑکن رکھنے لگی تھی ماتھے پر پسی نے سامنے نظر آ رہا تھا اس کو لگا جیسے کہ اس کے دل کو کسی نے پکڑ کر زور سے دبایا ہے کسی نے اس کے دل کو اپنی مٹھی میں زور سے پکڑ لیا ہے اس کے گرفت اتنے مضبوط ہے کہ وہ چاہ کے بھی اب کچھ نہیں کر سکے گا وہ چاہ کے بھی خود کو آزاد نہیں کر سکے گا سٹوڈن اپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ یہ چانک سر کو کیا ہو گیا ہے سٹوڈن اپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ یہ چانک سر کو کیا ہو گیا ہے اس کا رنگ بلکل اڑ چکا تھا کچھ تیر پہلے والا کھل کھلاتا چہرہ بلکل بوجھل ہو چکا تھا مسکرہ ہٹ کی جگہ چہرے پر پسینے نے گھر کر لیا تھا سر آر یو آل رائٹ مدرسی نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے اس سے کھڑے ہو کے پوچھا اس کی آواز پہ وہ ایک دم سے اس خسار سے باہر آیا شیس ایم آل رائٹ ان کچھ لمحاں کا تسلسل اٹھار وہ ہوش کی دنیا میں آیا خود کو سنبھالنے کی کوشش کی خود کو نارمل کیا اس نے پھر سے ایک دفعہ رول نمبر بارہ بولا اس نے رول نمبر بارہ تو بولا تھا مگر اس کے آگے نام بولنے کی حمد اس میں نہیں ہوئی بغیر اس کا نام بولے وہ رول نمبر تیرہ پر گیا اور بغیر کسی کو دیکھے اٹرنڈس لگاتا رہا گھر آتے ہی وہ اپنے کمرے میں گیا اور لیپٹوپ کا بیک چھوڑا ہاتھ میں گھڑی اتاری بیٹ پر بیٹ کر چوتے اتارے اور وہیں خود کو پیچھے کیا اور ٹانگیں بیٹ سے نیچے کر کے لیٹ گیا اس کو لگا جیسے آج وہ بہت تھکا ہے اس نے بہت زیادہ کام کیا ہے اس نے اپنی آنکھیں بند کی بازو آنکھوں پر رکھا آنکھیں بند کرتے ہی جا والے صورت کا سراپا اس کے سامنے گھما وہ فوراں اٹھ کر بیٹھا یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ میں نے زندگی میں اتنی لڑکیوں سے بات کی ہے کسی کی صورت میرے سامنے نہیں آئی پھر یہ لڑکی کیوں آخر کیا تعلق ہے میرے اس سے کون ہے یہ لڑکی یا خدا مجھ پہ رحم کر میں نہیں چاہتا وہ لڑکی میرے ذہن پر سوار ہو جائے وہ اٹھا اور جلدی جلدی وضوح کیا نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا بار پر اس لڑکی کا نکاح والا شہر اس کے سامنے آتا بار بار نماز توڑتا اور پھر پڑتا اتنی کوشش کے بعد بھی وہ آنکھیں اس کے سامنے سے نہیں ہٹی کون ہو تم آخر کون ہو تم جو آپ میری نمازوں میں بھی آنے لگی ہو اس نے جنجلاتے ہوئے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے صرف ایک بار دیکھنے سے فقط ایک لمحے کی ملقات سے کوئی کسی کے ذہن پر کیسے سوار ہو سکتا ہے جبکہ وہ لڑکی میری سٹوڈنٹ ہے یا اللہ میں اے میں کیا کروں گا یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ نماز میں ناکامی کے بعد اس نے قرآن پاک کھولا اس نے سوچا وہ قرآن پاک میں مگر ہوگا تو شاید وہ لڑکی اس کے ذہن سے ہٹ جائے اس نے قرآن پاک کھولا اور پڑھنا شروع کیا ترجمہ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق و رحیم ہے تو یہ چیز جو ابھی تمہارے اندر پھیلائی گئی ہے وہ بہترین نتائج دکھا دیتی وہ مہشہ قرآن پاک سمجھ کے پڑھتا تھا آج اس نے آیت پڑھی پھر ترجمہ پڑھا اور آنکھیں بند کر لی جیسے وہ اس آیت کا مطلب سمجھ رہا ہو وہ سمجھنا چاہتا ہو خدا نے کیا کہا ہے جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی وہ ہجاب والی صورت پھر سے اس کے سامنے آئی وہ پوراں آگے ہو کر آنکھیں کھولی اور پھر سے پڑھنے لگا ایک بر پھر ایسا ہی ہوا اس وقت وہ بری طرح سے ہار گیا تھا یاللہ مجھ پر رحم فرما اس نے اوپر دیکھا اور اپنی کپکباتی آواز میں آنسو لیے دعا کرتا رہا یاللہ مجھ پر رحم فرما میرے دل سے یہ بوجھ ہٹا لے اترا کمزور سا بندہ ہوئی اتنا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا میں ایک پاکیزہ لڑکی کو اپنی آنکھوں میں نہیں رکھنا چاہتا پھر میرے خیال میں کیوں آتی ہے اس کا ہجاب میں لپٹا چہرہ مجھے کیوں پریشان کرتا ہے یا خدا میں اس قابل نہیں ہوں کہ وہ مجھے دکھائی دے کچھ پہ اپنا رحم کر اب وہ بقاعدہ بچوں کی طرح روتے ہوئے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگا وہ وہی زمین پر لیڑ گیا جیسے کوئی روگ لگا ہو زرمینہ گل بڑھائی کیسی چاہ رہی ہے تمہاری کھانے کے دستو خان پر بابا جان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا وہ سب کھانہ ساتھ ایک دستو خان پر کھاتے تھے اگر ایک بندہ بھی لیٹ ہو جائے تو اس کا انتظار ہوتا تھا امی اور زرمینہ ایک پلیٹ میں کھاتے دونوں بھائی ایک پلیٹ میں اور بابا جان کے لیے الگ پلیٹ اور دادی امہ اپنے زخت پوش پہ ہی کھاتی تھی جی بابا جان پڑھائی اچھی جا رہی ہے میری جب سارے بچے اپنے باپ کے سامنے بیٹھتے تھے ورنہ تو وہ ان کے سامنے بھی نہیں آتے تھے یہ نہیں کہ ابراہیم صاحب بہت سکتے بس بچوں میں اور ان میں لحاظ کی ایک بہت بڑی دیوار تھی ان کو بہت بری لگتی تھی وہ اولادیں جن کو پتہ ہی نہ ہو کوئی جو سامنے بیٹھا ہے یہ ہمارا باپ ہے ان کو شدید نفرت تھی ان بچوں سے جن کے سامنے مابا بیٹھے ہوں اور وہ مسلسل موبائل پر رہ گئے ہوں تب ہی وہ اولادوں کو اتنا سر پہ نہیں چڑھاتے ان کو پتہ ہو سامنے بیٹھا شخص ہمارا باپ ہے سلطان بہن کو تم ہی لے جاتے ہو نا اب وہ بیٹے سے مخاطب ہوئے تھے جی بابا جان لے کے بھی جاتا ہوں اور باپ سے بھی لے کر آتا ہوں ٹھیک ہے رکیہ پیگم آج کھانے کے بعد حلوہ بنانا بی بی کو بول کر وہ اٹھ کر چلے گئے اور اس کے بعد سب اٹھنے لگے ان کا حصول تھا جب تک باب دستخان پر موجود تو کوئی دوسرا پہلے نہیں اٹھے گا وہ آج پوری رات نہیں سویا تھا رات اس کو یوں ہی جاگتے ہوئے گزری اس کو لگا اگر وہ ایک دفعہ اور اس لڑکی کو دیکھے گا تو پاگل ہو جائے گا وہ کبھی بیٹھ جاتا تو کبھی ٹہلنے لگتا کبھی کھڑکی کے پاس جا کے کھڑا ہو جاتا اب کی بار وہ بیٹھ پر لیٹا اور پکا ارادہ کیا اب بس وہ سوئے گا اس کی آنکھیں بند کی اس لڑکی کے سرابہ پھر آنکھوں کے سامنے کھوما مگر اس نے آنکھیں نہیں کھولیں اب کی بار وہ اس کو خود سوچنے لگا تھا اس کی خوبصورت آنکھیں اب اس کو پریشان نہیں کر رہی تھی اس کا ذہن پر سکون ہوا تھا ایک لڑکی کے پیچھے کھڑی ہوئی چہرہ پر نکاب لیا ہوا ہجاب ایسے لیا ہو کہ بس آنکھیں ہی نظر آئیں کندوں پر سفید چادر مسلسل دوسری کا آوازہ دباتا ہوئے دری ہوئی آنکھیں جھکی ہوئی نظریں وہ کیسی آنکھیں تھی جو مجھے ایک لمحے میں اپنا سیر کر گئے اس کو لگا وہ شہزادی ہے کوئی وہ اس دنیا کی ہے ہی نہیں اس نے اتنی خوبصورت اتنی حسین لڑکیاں دیکھی ہیں مگر ہجاب والی سے حسین آج تک اس نے کوئی لڑکی نہیں دیکھی یہ کیا سوچ رہا ہے تو وجدان اٹھ کر اچانک سے بیٹھا تو ایک پاکیزہ لڑکی کو سوچ بھی کیسے سکتا ہے تو اس قابل ہے کہ تو اس کا سوچے تیرا مازی خود کو اس کی پاکیزگی سے دھو رکھ مت سوچ اس کو اس کا ضمیر اس کو جنجوڑنے لگا وہ ایک دم اٹھا اس کو لگا وہ مزید ایسے ہی بیٹھا تو وہ پاگل ہو جائے گا میں نہیں سوچنا چاہتا تمہیں مت آؤ میرے خیالوں میں بھتنگ کرو مجھے فاکش دو اس نے اپنا سر اپنی ہتیلیوں پر رکھا اور خود سے باتیں کرنے لگا اس نے گھڑی پر ٹائم دیکھا جو دو پینتیس منٹ ہوئے تھے وہ اٹھا لیپٹوپ کھولا اور کام کرنے لگ گیا وہ خود کو مصروف رکھنا چاہتا تھا تاکہ وہ لڑکی اب اس کے خیالوں میں نہ آئے اس نے سوچ لیا تھا کل اس نے کیا کرنا ہے کیسے اس لڑکی کے خیالوں سے پیچھا چھوڑوانا ہے ایکسکیوز می سر وہ آج اپنے معمول سے جلدی یونیورسٹی آیا تھا وہ سیدھا پرنسپل کے آفیس آیا جی جی وجدان تشریف لائیں خیالیت تو ہے نا آج صبح صبح میرے آفیس میں آپ جی سر سب خیالیت ہے وہی مخصوص انداز میں مسکرا کر اس نے پرنسپل کی خیالیت کا جواب دیا مگر اب وجدان حسین شاہ کی آنکے اس کی مسکراہت کا ساتھ نہیں دیتی تھی وہ پوری رات نہیں سویا تھا اس نے سوچ لیا تھا صبح ہوتے ہی وہ پرنسپل کے پاس جائے گا سر مجھے ایک ریسٹ کرنی ہے آپ سے جی وجدان بولیے سر وہ ایکچلی میں فرسٹ میرے زیولوجی کے سٹوڈنٹ کی کلاس نہیں لینا چاہتا کیوں وجدان کیا ہوا ہے کیوں نہیں لینا چاہتے آپ ان کو دوسری بار وہ حیران کر رہا تھا ایک بار صبح صبح ان کے آفیس آگے اور ایک بار اب آپ تو بہت شوق سے نیو سٹوڈنٹ کی کلاس لیتے تھے اور سٹوڈنٹ بھی آپ میشہ آپ سے ہی اٹیچ رہے ہیں تو اب پھر کیا ہو گیا آپ آپ کلاس کیوں نہیں لینا چاہتے وہ اب ان کو کیا بتاتا وہ کیوں کلاس نہیں لینا چاہتا وہ خود کو کیوں دھو رکھنا چاہتا ہے وہ کس عذیت میں ہے وہ اب اپنی نظریں چکا کے بات کرتا تھا اس کو ڈر تھا کہیں اس کی آنکھوں میں وہ ہجاب اللہ چہرہ کوئی دیکھنا لے آج وہ وجدان کا ایک الگ روپ دیکھ رہے تھے جیسے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں یہ وہ وجدان تو نہیں تھا جو کل تک تھا انہوں نے غور سے اس کو دیکھا جیسے وہ ڈر رہا ہو جیسے بہت بڑی پریشانی میں ایک دم آ گیا ہو وجدان آپ کو پتا ہے میں آپ کو اپنی فیکلٹی کے میمبرز کی حیث سے نہیں لیتا آپ مجھے میری بیٹوں کی طرح عزیز ہیں آپ کی کوئی بات میں ٹالنا نہیں چاہتا مگر آپ خود سوچیں ابھی ہی سٹوڈنٹ آئے ہیں اور ہم ان کو اکدم سے نیو ٹیچر کیسے دے سکتے ہیں فرسٹ مینسٹر میں آپ کی کلاس رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ سٹوڈنٹ اکدم آپ سے اٹیچ ہو جائیں اور ہمیں آگے چل کے سٹوڈنٹ کی طرف سے بھی جو مسئلہ ہو آپ بہ آسانی اس کو حل کر لیتے ہیں کیونکہ سٹوڈنٹ آپ کی عزت ہی اتنی کرتے ہیں جہاں آپ کے سٹوڈنٹ آپ کو سمجھتے ہیں وہاں کوئی نیو ٹیچر نہیں سمجھے گا مجھے پتا ہے ایک کلاس لینے سے آپ نے سٹوڈنٹ کے دل میں اپنے لیے ایک خاص جگہ بنا لی ہوگی آپ بس ایک مہینہ میرے کہنے پر وہ کلاس لے لیں پھر بے شک چھوڑ دیں یہ آخری بات بس انہوں نے اس کو ٹالنے کے لیے ہی کہی تھی ان کو پتا تھا وہ ایک مہینے بعد خود ہی اپنے سٹوڈنٹ سے اتنا ٹیچ ہو جائیں گا کہ میرے کہنے پر بھی کلاس نہیں چھوڑے گا اور نہ ہی ان کے سٹوڈنٹ اس کو کلاس چھوڑنے دیں گے وہ خمشی سے نظرے چکے ان کی باتیں سنتا رہا اور پھر اٹھ کر باہر آ گیا اس کے دل پر اب پہلے سے زیادہ بوجھ ہونے لگا تھا ان نے سوچا تھا کہ وہ دور رہے گا اس لڑکی سے تو وہ اس کے خیالوں میں بھی نہیں آئے گی مگر اب بجی کیا ہوا ہے تمہیں کوئی پریشانی ہے کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ تم کب سے اپنی بہن سے باتیں چھپانے لگے ہو تم جانتے ہونا وجی ہم بہن بھائی سے زیادہ اچھے دوست ہیں تو پھر ایسا کیا ہو گیا جو تم مجھے بھی نہیں بتا سکتے ایسا کیا ہوا ہے وجی جس نے تمہاری آنکھوں کی چمک تمہاری چہرے کی ہسی چھین لی فاطمہ رات کو دودھ کا گلاس لے کر وجدان کے کمنے میں آئی تھی وہ لیپ ٹپ کے لیے کچھ کام کر رہا تھا بہن کے آتے ہی سب کو چھوڑ دیا اور ہلکا سا مسکر آیا وہ اپنی ہر بات فاطمہ سے کیا کرتا تھا وجی کی زندگی کا ہر راز اسے پتا تھا اور اس کی بہن سے زیادہ اس کا رازدار کوئی نہ تھا آج وہ بہت فکر مند تھی صبح سے سوچ جی تھی کہ کب رات ہو گی اور کب وہ اس سے پوچھے گی اس کی پریشانی مزید اس وقت ہوئی تھی جب دن کے کھانے پر اس نے نظریں اٹھا کر کسی کو نہیں دیکھا تھا امی کے اتنے پوچھنے پر بھی بس یہی جواب دیا تھا کہ یونیورسٹی میں بہت کام تھا تھک گیا ہوں وجی کیا سوچ رہے ہو تم اس نے اس کے ماتے پر پیار سے ہاتھ رکھا اور وہ بڑی بہن سے زیادہ اس کے لئے ماں کا درجہ رکھتی تھی وہ بے وسی سے بہن کی طرف دیکھنے لگا اور پھر ایک دم سے نظریں جکا لی لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا سیج وجدان حسین شاہ اب نظریں چکا کر بات کرنے لگا تھا وہ یہی سوچتا تھا وہ نظر اٹھا کے بات کرے گا تو کوئی اس ہجاب والی لڑکی کو اس کی صورت میں کہی اس کی آنکھوں میں نہ دیکھ لے آپ بھی آپ میرے لئے دعا کرتی ہوتی ہے نا اتنے وقت کے بعد وہ بہن سے بس یہی بول سکا تھا فاطمہ نے بس اس کا چہرہ بہت غور سے دیکھا اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اس سے نظریں اٹھائی اس کی تو آنکھوں کی دنیا اجڑ گئی تھی بہن کو لگا جیسے اس کو کلیجہ کسی نے نکال لیا ہو اس کے پیٹ میں بل پڑے جیسے اس کے اندر سے اس کو شدید درد ہو رہا ہو اس نے اس کا چہرہ اوپر کیا اور اس کو دکھ کے ساتھ دیکھتی رہی جیسے دیکھ رہی ہو اس کے بھائی کے اندر کیا ٹوٹا ہے اس نے فوراں سے نظریں چکا لی بہن نے ایک بار پھر اس کا چہرہ اوپر کیا وجدان میری طرف دیکھو وہ اس کو ہمیشہ وجی کہتی تھی آج وجدان کہا تھا اس کو لگا اس کی بہن نے اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کو دیکھ لیا ہے اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کی آنکھیں دیکھ لی ہیں وہ ایک دم سے ڈرہا ایک دم سے آنکھیں نیچے کی کیا ہو گیا ہے آپ ہی آپ کو بلکل ٹھیک تو ہوں میں آپ بھی نہ بس ایسے ہی پریشان ہوتی رہتی ہیں اس نے اوپر اوپر سے مسکراتے ہوئے بہن کے ہاتھ آرام سے نیچے کیے اور لیپٹوپ کھولیا جیسے وہ بہن کے سوالوں سے بچنا چاہتا ہو اس کی نگاہیں اس کو بیچین کر رہی تھی خوشتان تمہیں محبت ہو گئی ہے بہن نے بغیر کوئی چہرے پر تاثر دی اس کی طرف بہت غور سے دیکھتے ہوئے کہا جیسے اس نے سچ میں اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کو دیکھ لیا جیسے وہ اس بات کی تصدیق چاہتی ہو اس نے بہن کی بات سنے ہی تیپٹو سے نظرے اوپر گئی انگلیوں نے ایک دم حرکت روک دی دل کی دھرکر ایک دم تیز ہو گئی اس کو لگا جیسے وہ اس کا بہت بڑا جرم پکڑا گیا ہو اس نے بہن کی طرف دیکھا اس کو تو خود بھی نہیں پاتا تھا محبت ایسے ہوتی ہے وہ تو بس یہ سمجھتا تھا وہ لڑکی اس کے خیالوں میں آتی ہے وہ اس سے محبت کیسے کر سکتا ہے کیا اسے کہتے ہیں محبت اس نے تو بہت ساری لڑکیوں سے باتی کی ہیں جانے کتنی لڑکیوں سے محبت کے احزار بھی کیا ہو اگر محبت ایسی ہوتی ہے تو وہ کیا تھا جو وہ کرتا آیا تھا بجدار میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں کیا تو میں کسی لڑکی سے محبت ہو گئی ہے وہ اتنا محوش کی دنیا میں ہے اس کے پکڑے جانے پر خود کو بچانے کی ناکام سی کوشش کی آپ بھی آپ اپنے بھائی کو جانتی تو ہیں اس نے ایک زوردار کہکہ لگایا آپ کے بھائی کے لیے تو لڑکیوں دیوانی ہیں آپ کا بھائی کیوں کسی سے محبت کرے گا اس نے اس انداز میں کہا کہ بہن مطمئن ہو جائے یہ شاید وہ بہن سے زیادہ خود کو مطمئن کرنا چاہتا تھا پکا ناوہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے اس نے ان کے چہرے کو ان کی آنکھوں میں چھپے درد کو بہت غور سے دیکھا تھا وہ مطمئن تو کسی صورت نہیں ہوئی تھی مگر پھر بھی بھائی کی بات مان لی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کچھ بھی ہو وہ اسے ضرور بتائے گا تب تک وہ وجی سے کچھ نہیں پوچھے گی اس کو مزید دکھنی دے گی اچھا اب سو جاؤ وجی بہت رات ہو گئی ہے تم کل بھی نہیں سوئے جیہا پہ بس سوتا ہوں آپ سو جائیں بہن نے اس کا ماتھا چومار فکر بندی کی آلم میں وہاں سے نکل گئی اور وہ بہن کو جاتے ہوئے دیکھنے لگا آج چائے کس نے بنائی ہے میں نے اپنے ان کومل کومل ہاتھوں سے سلطان نے چائے کا ایک سپ لیتے ہوئے پوچھا اور زرمینہ نے بہت فکر سے بتایا بابا جان لاہور کسی کام سے گھے ہوئے تھے اور وہ سب بہن بھائی دادی امہ کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے تب ہی پینے کے قابل نہیں ہے اس نے برا سا موہ بنایا ہاں تو نہ پیئے نا لائے مجھے دے اپنا کپ ارے نہیں نہیں اب میری بہن اتنے پیار سے اپنے کومل ہاتھوں سے بنا کے لائی ہے تو میں واپس کر دوں ایسا کیسے ہو سکتا ہے دادی امہ میں نے چاہے اچھی نہیں بنائی وہ اس سے موہ بنا کر دادی امہ کی طرف موڑی اس کو پتا تھا کوئی اس کے سائد لے نہ لے دادی امہ نے ضرور اسی کا ساتھ دینا ہے مڑا مجھے تو تمہارے ہاتھ کا زہر بھی میٹھا لگے ہے یہ تو صرف چائے ہے ہائے میری دادہ اببا کی شہزادی اس نے شوکس سے انداز میں کہا چپ شیطان دادی امہ اس کے اس بات پر اکثر شرما جایا کرتی تھی دادی امہ یہ تو نا انصاف ہوئی نا سو میں سے بس دس نمبر کی حق دار ہے یہ چاہے دس بھی تب ہی دے رہا ہوں کیونکہ بہن ہو ورنہ تو ایک نمبر بھی نہ تھا کیوں لالا گل اس نے شہاب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور ساتھ آنکھ مار کے سمجھائے اس کو کیا کرنا ہے اب سلطان میں کیا بولو ذریخ خفا ہو جائے گی اس نے مسکرار کو چھپاتے ہوئے چیرے پر مسنوی سی وداسی لائک اور چائے کا کپ دیکھتے ہوئے کہا ہاں ہاں لالا گل آپ بھی ساتھ ہو جائیں ان کے جب آپ دونوں کے بیگمہ چائے بنا کر لائیں گی نا تب میں ایسے ہی نمبر دیا کروں گی ان کو اس وقت آپ کو پتا کیا بولیں گے آپ واہ بیگم آج تو آپ نے کمال کی چائے بنائی ہے بلکل شیدہ چائے والے کے ہوتل کی طرح وہ جو کب سے ہسی دبا کر بیٹھے تھے اک دم سے ہستے لگے امہ اب دیکھ لیں آپ کے بیٹے بیگم کے ذکر پر کیسے کھل کھلا کر ہستے ہیں اس نے امہ بنا کر دادی امہ کے کندے پر سر رکھ کر بیٹھ گئی بجتان تمہیں محبت ہو گئی ہے ابھی کیا کہہ گئی ہے کیا یہ محبت ہے کیا اس کو محبت کہتے ہیں نہیں نہیں یہ کوئی محبت نہیں ہے میں نے اتنی لڑکیوں سے بات کی اتنی لڑکیوں مجھ سے بات کرنے کے لئے مرتی ہیں مجھے ان سے تو محبت نہیں ہوئی کبھی اتنی لڑکیوں کے ساتھ وقت رسا رہا ہے میں نے مجھے تو کبھی وہ خیالوں میں بھی نہیں آئی انیورسٹری میں اتنی لڑکیاں میرے اردگرد ہوتی ہیں مجھے ان سے تو کبھی محبت نہیں ہوئی اور یہ لڑکی جس کو میں نے ایک بار بھی نظر اٹھا کے صحیح سے نہیں دیکھا جو ہجاب اور چادر میں لپٹی ہوئی ہے جس کو میں نے دیکھا ہی نہیں مجھے اس سے کیسے محبت ہو سکتی ہے میں کیوں اس کے سامنے کھڑا ہو کے اپنے ہوش کو بیٹھتا ہوں اس کی آنکھیں میں نے تو اتنی خوبصورت آنکھو والی لڑکیاں دیکھی ہیں پھر وہ میرے خیالوں میں کیوں نہیں آئی یہی لڑکی کیوں کون ہے یہ لڑکی جو مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتی کون ہے جو یہ میرے ذہن میں اتری ہے آپی کی بات سنکے مجھے عجیب سا ڈر کیوں لگا تھا کیوں میرے دل کے دھڑکنے بھی کابو ہو گئی تھی کیوں مجھے لگ رہا تھا جسے میری چوری پکڑی گئی ہو کیوں میں مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی مجرم بن رہا تھا آخر کیوں کیا مجھے واقعی اس سے نہیں نہیں مجھے اس سے محبت نہیں ہو سکتی مجھے اتنی پاکیزہ لڑکی سے محبت نہیں ہو سکتی میں نے زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا جو مجھے ایسی لڑکی ملے مجھے ایسی لڑکی سے محبت ہو اس کا عجیب سی وحشت ہونے لگی اس کو لگا اس کے دماغ کی رہے تھوڑی دیر میں پھٹنے لگیں گی وہ پاگل ہو جائے گا وحشتان کیا ہو گیا ہے تجھے اس کے اندر سے آواز آئی وہ زمین پہ بے بس پڑا تھا آنسو اس کی آنکھوں سے ہوتے ہوئے زمین پر گر رہے تھے مجھے کچھ نہیں ہوا وہ یوں ہی لیٹا لیٹا بولا مان جاؤ وحشتان تجھ اس سے محبت ہو گئی ہے ایک بار پھر آواز آئی نہیں مجھے اس سے محبت نہیں ہو سکتی کیوں کیوں نہیں ہو سکتی محبت تجھے اس کی ضمین اس کو جنجوڑنے لگا اس کا قبول کروانے لگا کہ بول ہو گئی ہے تجھے محبت میں اس کے قابل نہیں ہوں اس نے زمین کی طرف موکیا اور روتے روتے الٹا ہو گیا جیسے اپنا آپ چھپا رہا ہو کسی سے میں نہیں ہوں اس کے قابل وہ لرسی آواز کے ساتھ آنکھوں میں آنسو لیے بس یہی بولتا رہا نہیں ہوں میں اس کے قابل جس لڑکی کی طرف میں ایک لمحے کو نہیں دے سکتا میں اس سے محبت کیسے کر سکتا ہوں یا اللہ میں اس قرب سے کیسے نکلو کیا میں پوری زندگی یوں ہی روتے ہوئے راتوں کو جاکتے کو جھا رہوں گا کیا میں ایسے ہی مر جاؤں گا سنو تم نے مجھے مار دیا ہے زرمینہ کاکس اس کی آنکھوں کے آگے آیا اور اس نے اپنی بھیگتی آنکھوں کے آگے بازو رکھے ہوئے کہا وہ پوری رات چاکتا رہا وہ اس کو بس بھولنا چاہتا تھا مگر اس کا ایک سیکنٹ بھی اس کے سامنے سے نہیں ہٹا تھا اب وہ اس کو سوچنے لگا تھا وہ جب بھی اس کو سوچتا پر سکون ہو جاتا زمین پہ پڑے پڑے کب اس کی آنکھ لگی اس کو پتا ہی نہ چلا وہ نماز پڑھنے کے بعد میں شکران پاک کا سبق پڑھا کرتی تھی اس کو لگتا جب وہ نماز کے بعد دعا مانگتی ہے تو وہ اللہ سے باتیں کرتی ہے اور جب وہ قرآن پاک پڑھتی ہے تو اللہ اس سے بات کرتا ہے قرآن پاک پڑھنے کے بعد اس کا آخری کام جو ہوتا تھا وہ اللہ جی کو لکھ کے اپنی بات بتانی ہوتی وہ دن بر کے سارے کسی لکھا کرتی تھی وہ اللہ جی کو مخاطب کرتی تھی جیسے وہ ان کے پاس ہو اور اس کی باتیں سن رہے ہو اللہ جی آپ کو پتا ہے آج میں نے اور فیزہ نے کنٹین میں برگر کھایا اتنا برا تھا برگر یقین مانے فیزہ کو تو صحیح غصہ آیا مجھ پہ برگر کھانے کی جو زد میں نے کی تھی وہ تو یہ اچھا ہوا کنٹین میں سب بیٹھے تھے وہ مجھے ان کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی مگر آنکھوں آنکھوں میں اس نے مجھے صحیح سنائی آپ کو پتا ہے اللہ جی میں بھی اس کو دیکھ دیکھ کر ڈھیٹ بن کر کھاتی رہی اب ستر روپے کا یوں ہی ضائع کر دیتی اب بچان کا میں ایک روپے بھی نہ ضائع کروں یہ تو پھر ستر روپے کا تھا وہ اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں لکھا کر دیتی اس کی ڈائری میں فیزہ اور فیزہ کے قصے ہی ہوتے تھے اس نے فیزہ کو بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ ڈائری لکھتی ہے یہ تو اللہ جی کا اور اس کا سیکٹر تھا وہ کسی کی محبت کسی سے شیئر نہیں کر دیتی چاہے وہ اللہ سے ہو اس کی محبت اس کو نہیں اچھا لگتا تھا کہ اس کے اور اللہ کی باتوں کے درمیان کوئی اس کو پڑے کوئی سنے اس کی محبت کا انداز ہی ایسا تھا وہ اپنی محبت کو اپنے اندر چھپا کر رکھتی تھی جسے وہ محبت کرتی بس اسی کو پتا ہوتا فیزہ سے بھی وہ اس سے ایسی محبت تھی وہ اس سے شدید محبت کرتی تھی یہ بات اس کو وہ ہر موقع پر بتاتی تھی مگر کسی کے سامنے دیکھا دیکھا کر اس سے محبت نہیں کرتی تھی آج بھی وہ لکھ رہی تھی وہ آج کا سارا دن لکھ رہی تھی کیسے وہ اور فیزہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چلتے رہے آج ان دونوں نے کس کس کی بات کی تھی کیسے ہانیا نے اس کی پوری کلاس کے سامنے سنائی تھی اللہ جی میں بس چوب ہو گئی آپ کو پتا ہے نا میں خلط بات پرتاش نہیں کرتی اس نے کتنا خلط بولا اب میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی تھی کہ اس نے مجھے کیا بولا تھا مجھے تو آپ کو بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے یہ ہانیا مجھے بلکل پسند نہیں ہے وہ سب کچھ لکھ رہی تھی آج جو جو بھی ہوا تھا اچانک اس نے لکھتے لکھتے ہاتھ رکھ لیا اس کو خود بھی نہیں پتا چلا اس نے کیا لکھا تھا اس کا دل ایک دم زور سے دھڑکا آنکھیں ایک دم چھکی کہیں آپ کی نشیلی آنکھوں پہ فیدہ تو نہیں ہوگے سید وزدان شاہ وہ تو اللہ پاک سے باتیں کر رہی تھی وہاں وہ وزدان سر کا کیسے لکھ سکتی ہے اس کو تو شرم آتی ہے اللہ پاک سے ایسی باتیں کرتے ہوئے پھر اس نے کیوں اس نے اپنے ہاتھوں سے ان کا نام لکھا تھا اس کو کچھ عجیب سا خوف آنے لگا اس کو لگا جیسے اس کا دل کانپ رہا ہو اس نے اس نام کو خور سے دیکھا اس کو لگ رہا تھا جیسے وہ نام چمک رہا ہے اس کی آنکھوں کو روشن کر رہا ہے اس کی آنکھوں میں وہ نام قید ہو رہا تھا اس کو پتا ہی نہیں تھا پیچھلے ایک گھنٹے سے خالی ذہن کے ساتھ وہ سید وجدان حسین شاہ لکھا ہوا ہی دیکھ رہی تھی سر کلاس میں سی آر اور ایک چھ آر کی بہت ضرورت ہے دسیر نے سر کمر کی کلاس میں کھڑے ہوتے ہوئے ہانیہ کی طرف دیکھ کر کہا وہ ہمیشہ اس کو تنگ کرتا تھا اور وہ تنگ ہوا بھی کر دی تھی لیکن ہار نہیں مانتی تھی تو آپ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں مسٹر مدسر خان ہانیہ نے اس کو اپنی طرف بات کرتا دیکھ کر ایک دم بولی ہانیہ جی میں آپ سے تو بات نہیں کر رہا نا ہانیہ جی میرا نام ہانیہ ہے صرف ہانیہ اب جی کا اضافہ نہ کریں تو بہتر ہوگا اس نے مدسر کو ناگواری سے دیکھتے ہوئے کہا اور آگے مڑ گئی مدسر آپ نے جو کہنا ہے کہیں یہ اور بیٹھ جائیں پلیس سر نے ان دونوں کو چپ کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کر ہی دیا تھا وہ چالیس عمر کے ہوں گے ان کی کلاس میں سٹوڈنٹ کو کھلی چھٹی تھی وہ جو بھی بولیں سر میں کہہ رہا تھے کہ اگر جی آر ہانیہ جی سوری سوری جی آر ہانیہ صاحبہ بن جائے اور جی آر میرے لعاوہ عورت کوئی بنا تو قاتل ہو جائے گا وہ مدسر اس سے پہلی بات ہانیہ کو دیکھا اور دوسری بات پہ وہ کلاس میں بیٹھے لڑکوں کو شرارت سے دیکھتے ہوئے کہا بھائی تو ہی بن جا ہمیں کوئی شوک نہیں ہے اس کے پاس بیٹھے خوابڑے ہاتھ جھوڑتے ہوئے اس کو کہا دوسری ٹھیک ہے نا جی آر ہانیہ اور سی آر میں اس نے ہانیہ کو دیکھتے ہوئے بغیر فوراں سے بول لیا ہانیہ کو یہ مقبت سنیری لگا تھا اس کو لگا ہے اسے وہ وجدان سر کی نظروں میں آئے گی وہ خوبصورت اور پر اعتماد لڑکی تھی اس کے لمبے کھلے بال اس کی شخصیت کو اور نکار دے تھے وہ ہمیشہ جینز اور اوپر لونگ شرٹ پہنا کر دی تھی کھلے بال اور گلے پر بڑا دوبتہ ہر کوئی اس کو ایک دفعہ مڑ کر ضرور دیکھتا تھا ٹھیک ہے مسٹر بدصر آپ سوچ لیں آپ کو ہانیہ کا ساتھ بہت مہنگا پڑ جائے اس نے اور اوپر سے ایسے بات کی جیسے اس کو تو کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو جھیار بننے سے ہائی آپ کا ساتھ چاہیے پس جتنا بھی مہنگا پڑے بدصر نے اس کو دیکھتے ہوئے شوخی سے مسکرا کر کہا اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے آرام سے کہا دوسر ٹھیک ہے نا ایچ او ڈی کو اپلیکیشن لکھ لوں بدصر نے سر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اس کا پتہ تر سر کمر کے وہ بوتل میں اتارنا بہت آسان ہے اس کی جگہ سر بجدان ہوتے تو سو ترہ کے پاپر بھیلنے پڑتے پہلے ان کو کسی طرح امپریس کیا جاتا پھر جا کے کہیں یہ بات کی جاتی فضو مجھے کیا لگتا ہے یہ بدصر اور رہانیاں کی ضرور کوئی کہانی چلنے والی ہے زری نے فضا کے گندے پر سر رکھتے ہوئے کہا وہ جب بھی بیٹھتی تھی ہمیشہ فضا کے گندے پر سر رکھ کر بیٹھا کرتی تھی اس کو کچھ عجیب سا سکون ملتا تھا ایسا لگتا تھا کہ یہ فضا کا گندہ نے اس کی ماں کی گود ہے جو اس کو ایسے سکون ملتا ہے وہ دونوں دوستوں سے کہی زیادہ تھی ایک ندی تھی تو دوسری کنارہ ایک پھول تھی تو دوسری خوشبو ایک جان تھی تو دوسری جہان ایک دھوپ تھی تو دوسری چھاؤں ایک جسم تھی تو دوسری روح ایک دل تھی تو دوسری دھڑکن ان کی بےمثال دوستی ہر ایک کی توجہ کا مرکز بنی رہ تھی وہ دونوں کا بھی ایک دوسری کے بغیر نظر نہیں آتی تھی مجھے ایک ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالنے نظر آتی زرمینہ نے اپنے بیک کے ساتھ کیچین بھی فضا کے نام کی ہی لگائی ہوئی تھی زرمینہ بہت کم لوگوں سے اس قدر محبت کرتی تھی اور فضا فضا پر تو وہ جان چھڑھ رکھتی تھی اس کی دنیا نے گھر والوں سے لے کے فضا تک ختم ہو جاتی تھی مدد سے ایسے ہی نکمہ ہانیہ کے پیچھے پڑا ہوا ہے ہانیہ صاحبہ کی نظر تو کئی اور ہی ہے فضا نے زری کو دیکھتے ہوئے کہا کدھر ہے ہانیہ کی نظر اس نے اس کے کندے پر ایسے سر رکھ کر مختصر سا پوچھا اس کی نظر ہمارے اپنے خان صاحب پہ ہے سرمینہ کو لگا جیسے اس کے اندر کسی نے کرنٹ لگایا ہو اس نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لی تم نے دیکھا نہیں سر اس کو مو بھی نہیں لگاتے اور وہ ان کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے جدھر سر جائیں گے ادھر ہی ہانیہ صاحبہ دکھائی دیں گی آج تو وہ سر کے آفیس بھی گئی تھی اتنی کوئی بری لگتی ہے مجھے نہ یہ لڑکی اوپر سے جیار بھی بن گئی ہے اب ان کو زمین پر کون لائے گا فیضہ بولتی رہی اور وہ چپ چاپ سے اس کے گھندے پر سر رکھے سنتی رہی آپ اٹھے آئیں اور پھر ایسے انجویشن دیں اس نے زرمینہ کا نام لینے کے بجائے خاص اشارہ کیا اور سخت انداز میں اس کو بلائیا سر میں اس کو بالکل بھی اس بات کی امید نہیں تھی کہ وہ اس کو بلائے گا جی آپ محترمہ نصریں ادھر ادھر کلاس پر تھی وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا لیکن سر کیا لیکن سر مجھے نہیں بتا تھا میری میری پریزنٹیشن نصریں جھکائے ہوئے میں آپ کو گھر آ کے بتاتا آج آپ کی پریزنٹیشن ہے دلکل چپنے والا انداز سر پلیس میں کل تیار کر لوں گی امپوسیبل آپ کے زیرو مارکس ہوں گے وہی انداز کسی آتی ہیں آپ یہاں اگر پڑھنا نہیں ہے تو اگر پڑھنا نہیں ہے تو کلاس کی بجائے گھر پر بیٹھیں گے آپ دل کو چیر دینے والا انداز سر مینہ پہ آج قیامہ ٹوٹ رہی تھی اور وہ بولتا چلا جا رہا تھا وہ نصریں چکھائے بس سنتی جا رہی تھی سب حیران ہو کہ بس اس ایک شخص کو دیکھے جا رہے تھے جو بس بولتا ہی چلا جا رہا تھا وہ اس کا آج ایک اور روپ دیکھ رہے تھے آج کے بعد میں ایسے بھانے ہرگز نہ سنوں جس نے پڑھنا ہے وہ پڑھے جس نے نہیں پڑھنا وہ میری کلاس سے دور رہے وہ بول رہا تھا سب ایک نظر اس پہ ڈالے اور ایک نظر سرمینہ پہ سرمینہ نظر چکے بس ایک ہی دعا مانگری تھی یا اللہ مجھے سبر دے مگر سبر اتنا چھوٹا بھی تو نہیں ہے جو اسے آج آتا اس کی آنکھوں سے آنسو جانے لگے مگر اس نے سر اوپر نہیں کیا وہ کسی کو اپنے آنسو نہیں دکھانا چاہتی تھی اس کی غیرت کیسے گبارہ کرتی کوئی اس کو روتے ہوئے دیکھ لے وہ سنے گئی بہت سنے گی مگر اپنی آنکھ سے نکلے والا ایک آنسو بھی کسی کو نہیں دکھائے گی بجدان اس کے فیورٹ ٹیچر ہیں وہ اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اس نے خود کا تسلی دیتے ہوئے دل میں سوچا وہ اس کو ایزا ٹیچر ہمیشہ ہی اچھے لگتے تھے اس کو کیا وہ تو ہر ایک کو اچھے لگتے تھے مگر وہ ان کی دل سے قدر کرتی تھی وہ ایک اناپرست قبیلے کی ہوتے ہوئے بھی سنتی رہی آنسو بجدان سر کا یہ روپ دے کر بہت دکھی ہوئے سر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا وہ زرمینہ کو کل کا ٹائم دیتے مگر انہوں نے اس کا ذرا لحاظ نہیں رکھا انہوں نے اس کو بتایا بھی نہیں تھا کہ کل تم نے پریزنیشن کے لیے ریڈی ہو کے آنا ہے مجدان کے کلاس ختم ہونے کے بعد سب آپس میں باتیں کرنے لگے کوئی زرمینہ کے پاس نہیں آئے تھا سب کو لگ رہا تھا ابھی جانب ناصب نہیں ہے وہ نظرے جگوائے آنکھوں میں آنسو چھپائے بیٹھی رہی اور فیضہ اس کے پاس بغیر کچھ بولے بیٹھی رہے خود اچھا ہوا آج سر نے جو اس کو اس کی جگہ بتائی آج کوئی خوش تھا تو وہ ہانیا تھی میں تو بہت خوش ہوں اس نے ایرم کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اپنے چہرے کی خوشی چھپاتے ہوئے کہا وہ اٹھ کر ہانیا کے پاس چلی گئی ہانیا بہت برا ہوا آج تمہارے ساتھ اس نے اس کو ایسے انداز میں کہا جیسے کہہ رہی ہو بہت اچھا ہوا تمہارے ساتھ اب سر کی کلاس میں نہ بیٹھنا کیوں ہانیا کیا برا ہوا میرے ساتھ اس میں بھی سواتیوں والا خون تھا کدھر کسی کے سامنے جھک سکتی تھی اس نے چہرے پر بغیر کسی تاثر کے کرسی کے ساتھ ٹیک لگائی ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسری ہاتھوں کی انگلیوں میں ڈالا اور چہرے پر مسکراہت لیے حیرت سے اس سے پوچھنے لگی کیا ہوا ہانیا ہانیا کے دور جیسے ہوش ہی اڑ گئے وہ تو زرمینہ کرو تو وہ چہرہ دیکھنے آئی تھی یہاں تو کوئی اور ہی منظر دیکھ رہی تھی نہیں میں بس ایسے ہی کہا کہ تم خفا ہوگی نا سرچن نے آج سب کے سامنے تمہاری انسلٹ کی ہانیا نے مستوئی سی مسکراہت چہرے پر لائی مجھے تو نہیں فیل ہوئی کہ انسلٹ سروجتان میرے فیورٹ ٹیچر ہیں وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اور ویسے بھی آج غلطی میری تھی جو انہوں نے مجھے ڈاٹا اور اس کو ڈاٹنا کہتے ہیں نا کہ انسلٹ اس نے اسی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا اور وہ ہانیا ماں سے چلتی بنی زری فیزہ نے زری کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھنے لگی کیا اس کو واقعی فرق نہیں پڑا فیزہ اٹھ جائے اس کو لگا وہ کچھ دیر اور بیٹھ رہی تو انچا انچا رونے لگ پڑے گی فیزہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور آنکھوں یا آنکھوں میں سمجھایا خیر ہے کچھ نہیں ہوتا اس نے بھی فیزہ کی آنکھوں میں ہی بتایا نا ٹھیک ہوں تم پریشان نہ ہو وہ دن اکثر ایک دوسرے کو آنکھوں یا آنکھوں میں بات سمجھا دیا کر دی تھی وہ تو زری کو اندر سے پتا تھا وہ کتنا ٹھیک ہے آج کی اپیسوڈ کے لیے اتنے پھر ملتے ہیں ایکسٹر اپیسوڈ میں ہم نے خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ہمیں فیڈبیک کلاس میں دیجئے گا فیمان اللہ